تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اپاوٹ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹ تیگ ٹی وی کینیڈا عام انتقابات ووٹنگ کا مل جاری الیکشن میں پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی شخصیات بھی انتہائی فعل ہیں اوٹول کا جیت کر چین کے خلاف سخت رویہ اپنانے کا اعلان کنیڈین صبح اونٹیڈیو میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے صبح میں چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو پندرہ نئے کیسز ڈیپورٹ ہوئے چار سو چالیس کیسز ویکسین نہ لگوانے والوں کے سامنے آئے کنیڈا میں پاکستانی شہری کے اغواہ اور بیٹے کے قتل کیس میں اہم پیش رفت ملوث تین ملزمان میں سے دو سیاہ فارم تھے پولیس کی جانب سے واقعی کی تحقیقہ جاری ہے کینیڈا بھر میں کورونا کی مریضوں کی مشمی تعداد پندرہ لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو چھیاسی تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں ستائیس ہزار تین سو ستر ہو گئی صوبہ البرٹا میں کورونا وارث کے پھیلاؤں کے سبب اسپتالوں پر دباؤں بڑھنے لگا دائش نے جلال آباد میں دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ننگرہار میں تاربان کی گاڑی پر حملے میں بچہ جانبہاق اور دو زخمی قابل میں سیویل سوسائٹی اور خواتین سماجی کارکنان کا مظاہرہ امریکہ اور جین کی سرد جنگ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے اقوام متحدہ کا انتباہ انتہائی باسم مالک کے درمیان مسائل باقی دنیا تک پھیل جائیں گے دو طاقتوں کے درمیان ایک فال تعلق کو دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی بابا کی چہتی لہر سے محفوظ نہیں متاثرہ افراد کی تعداد بائیس کروڑ تیرانوے لاکھ اسی ہزار چھ سو اٹھانوے تک جا پہنچی موزی وارث سے انباغ سنتالیس لاکھ سات ہزار تین سو دس ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں وفاق اندخابات کے سلسلے میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے جیتنے والی جماعت کو حکومت سازی کے لیے ایک سو ستر سیٹوں کی ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں وفاق اندخابات کے سلسلے میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے جیتنے والی جماعت کو حکومت سازی کے لیے ایک سو ستر سیٹوں کی ضرورت ہے وزیر آزم جیسٹن ٹروڈو لیبرل جماع جبکہ کنزرویٹی پارٹی کے سربراہ ایرن اوٹول ہیں نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ جگمی سنگھ ہیں الیکشن میں پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی شخصیات بھی انتہائی فال ہیں ذرائع کے مطابق کینیڈا کے عام انتخابات میں لیبرلز کا کنزرویٹیو انڈی پی سے مقابلہ ہوگا اور اکثریتی حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی عام انتخابات کے موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی شخصیات اکرہ خالد، سلمہ زاہد اور سمیر زبیری کینیڈین پارلیمنٹ میں نشستوں کا دفع کریں گے واضح رہے کہ انتخابات کے موقع پر لیبرلز، کنزرویٹیو، انڈی پی، گرینز اور پیپلز پارٹی آف کینیڈا کے بیس پاکستانی امیدوار ہیں لیکن اگر مسٹر اوٹول جیت جاتے ہیں تو انہوں نے چین کے خلاف سخت موقع اختیار کرنے کا وعدہ کیا ہے جس میں چینی ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی ہواوے کو کینیڈا کی ٹیری کمیونکیشن نیٹورکس کی اگلی نسل پر پابندی بھی شامل ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل میں کینیڈا کا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرے گا جس طرح ٹرمپ نے امریکی سفارت خانے کو منتقل کیا اور کئی دہائیوں کی پالیسی کو برداشت کیا مسٹر ٹروڈو نے ایک مہم کے اختتام پر کہا وہ اپنی پارٹی کے اندر انٹی ویکسرز کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے کھڑے ہیں جنہوں نے صحیح کام کیے ہیں اور معمول پر آنا چاہتے ہیں کنزرویٹیوز سمیس سیاسے نگرانوں نے حالیہ دنوں میں میکسیم برنیر کی عوامیت پسند پی پی سی کے ساتھ دائیں جانب ووچ کو تقسیم کرنے کے بارے میں اپنی وارننگ میں اضافہ کیا ہے جس سے ٹوریز کے لبرلز کو شکست دینے کے امکانات اس سخت انتخابی دور میں ڈوب سکتے ہیں اونٹیریو میں دوار کے روز کرونا وارس کے سات سو پندرہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جن میں سے سب سے زیادہ کیسز ٹورنٹو میں ایک سو انتالیس ریپورٹ ہوئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں اضافہ چاری ہے صوبے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارس کے سات سو پندرہ نئے کیسز اور چھے اموات ریپورٹ ہوئیں ریپورٹ ہونے والے نئے کیسز میں ٹرونٹو نے ایک سو انتالیس پیل نے انسٹھ نئے کیسز اور یارک ریجن نے ارسٹھ ریپورٹ کیے ہیلٹن ریجن میں چھبیس درہم میں انیس اور ہیملٹن میں ارسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے صوبے کے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ اتوار کے چار سو چالیس کیسز نون ویکسینیٹڈ افراد میں ہیں اور چوالیس جزوی طور پر ویکسینیٹڈ ہیں اور ایک سو پچھتر مکمل طور پر ویکسین شدہ افراد میں تھے کیسز کی سات دن کی اوسط تعداد سات سو نو ہے جو کل کی تعداد سات سو انیس سے کم ہے اور دو ہفتے قبل سات سو بتیس سے زیادہ ہے صوبے میں ہفتے کو آٹھ سو اکیس اور جمعے کو سات سو پچانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے صوبے کی وزیر سہت کے مطابق اتوار تک بارہ اور اس سے زیادہ عمر کے پچیاسی فیصد لوگوں کو کوویڈ نائنٹین ویکسین کی کم از کم ایک خورا ملی ہے کینیڈا میں پاکستانی کنیڈین شہری فقیر علی کو اغوا اور ان کے بیٹے کو قتل کرنے والے ملزمان کی تلاش چاری ہے پولیس نے اغوا میں استعمال ہونے والی دو مشتبہ گاڑیاں کبزے میں لے کر اغواکاروں سے مطالق معلومات اکھٹی کرنی شروع کرتی ہے اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں کینیڈا میں پاکستانی کنیڈین شہری فقیر علی کو اغوا اور ان کے بیٹے کو قتل کرنے والے ملزمان کی تلاش چاری ہے پولیس نے اغوا میں استعمال ہونے والی دو مشتبہ گاڑیاں کبزے میں لے کر اغواکاروں سے مطالق معلومات اکھٹی کرنی شروع کر دی ہیں پولیس کے مطابق واقعے میں ملاوث تین ملزمان میں سے دو سیاہ پام تھے 63 برس کے فقیر علی کو اغوا کرنے کا واقعہ ہیملٹن میں سب تین بجے پیش آیا تھا فقیر علی کو بچانے کی کوشش کرنے والے دونوں بیٹوں کو ملزمان نے گولی ماری تھی جسے ایک بیٹا 21 برس کا حسنان علی جا بہت جبکہ دوسرا بیٹا زخمی ہوا ہے فقیر علی اور ان کا زخمی بیٹا اسپتال میں زیر علاج ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کاروں کے مطابق ملزمان کا حدہ فقیر علی تھے واقعے کے محرک سے مطالق تفتیش کی جا رہی ہے اربیٹا میں کرونا وائرس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے اسپتالوں پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا حکام کا کہنا ہے کہ صوبے میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,69,186 تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں 27,370 ہو گئیں ملک بھر میں 14,97,434 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,78,048 تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد 9,637 ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,1462 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 11,318 تک پہنچ چکی ہے البچہ میں کرونا وائرس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے اسپطالوں پر دباؤں میں اضافہ ہو گیا ہے اور صحت کے نظام کے بیچھنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آنٹیریو کی حکومت نے البچہ کو صحت کے شعبے میں مدد کی پیشکش کی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,77,558 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,523 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,77,954 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,888 ہے ترجمان تالبان زبی اللہ مجاہد نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے تاثر کو مصرد کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں ہیں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے تعلیم کی اجازت بھی دیں گے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں دائش نے اغوانستان کے شہر جلالہ بات میں دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہفتے کو بارودی سرنگ دھماکوں میں تالبان کی تین گاڑیوں کو نشانہ بنائے گیا تھا جس میں دو افراد حلاک جبکہ 19 افراد سخمی ہو گئے تھے جلالہ بات میں گزشتہ روز ہونے والے بم دھماکے میں بھی ایک بچہ جابہ حق جبکہ دو تالبان سخمی ہوئے دائش نے جلالہ بات میں چاروں دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اغوان صوبہ ننگرہار میں تالبان کی گاڑی کے قریب بم دھماکے کے نتیجے میں ایک بچہ جابہ حق اور دو افراد سخمی ہو گئے اغوان میڈیا کے مطابق گزشتہ روز صوبہ ننگرہار میں تالبان کی گاڑی کو ایک بار پھر بم دھماکے کا نشانہ بنائے گیا جس کے نتیجے میں ایک بچہ حلاک جبکہ دو افراد سخمی ہو گئے ترجمان تالبان زبی اللہ مجاہد کے نائب کا کہنا ہے کہ دھماکہ جلالہ بات شہر میں کیا گیا جس میں تالبان پورس کا ایک اہلکار بھی سخمی ہوا ہے تاہم ابھی تک کسی بھی گروپ کی جانب سے ذمہ داری قبول نہیں کی گئی واضح ہے کہ چند روز قبل بھی قابل اور جلال آباد میں بم دھماکوں کے نتیجے میں تین تالبان اہلکار جابہک اور بی سے زائد شہری زخمی ہو گئے تھے ترجمان تالبان زبی اللہ مجاہد نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں ہیں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے تعلیم کی اجازت بھی دیں گے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور چین سرد جنگ سے باز رہیں بسورت دیگر یہ آگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور چین سرد جنگ سے باز رہیں بسورت دیگر یہ آگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جرنل نے امریکہ اور چین کو اپنے تنازات پوری طور پر حل کرنے سے متعلق متنبع کیا ہے کہ اگر دونوں ممالک اپنے مکمل طور پر غیر فعل تعلقات کو با حال نہیں کرتے دو بڑے اور انتہائی با اثر ممالک کے درمیان مسائل باقی دنیا تک پھیل جائیں گے اقوام متحدہ کے عالمی رہنماؤں کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جرنل انتونیو گوترس نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے اس وقت ہمیں پہلے ہی کرونا موسمیاتی تبدیلیاں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے جبکہ دو اہم اور طاقتور ممالک ان مسائل سے نبردازمہ ہونے میں مدد کرنے کے بجائے اختلاف اور مسائل میں الجی ہوئے ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک چھ لاکھ اکانوے ہزار آٹھ سو اسی افراد موت کی موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ انتیس لاکھ نو سو چھے ہو چکی ہے مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد بائیس کروڑ تیرانوے لاکھ اسی ہزار چھے سو اچھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے اموات سیتالیس لاکھ سات ہزار تین سو دس ہو گئیں جبکہ بیس کروڑ ساتھ لاکھ پچاس ہزار چھے سو تین کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاہا پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک چھے لاکھ اکیانوے ہزار آٹھ سو اسی افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ انتیس لاکھ نو سو چھے ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے چار لاکھ پیتالیس ہزار ایک سو پینسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرات تین کروڑ چونتیس لاکھ اٹھتر ہزار چار سو اننس مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وارث سے اموات ایک سٹھ ہزار پانس سو چوہتر تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز ارسٹھ لاکھ سیٹالیس ہزار دو سو انسٹھ ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وارث سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار پانس سو چھبیس ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز چون لاکھ بیالیس ہزار دو سو بتیس ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں اکیانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار چھے سو ایک سر رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چھالیس ہزار پانس سو انانچاس تک جا پہنچی ہے ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھت رہیے ٹیگ ٹی وی ٹیگ ٹی وی اپ ڈیٹس یو 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 اوڈکی ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV